تو دوستو آج ہم گھومنے کے لئے ایسے جگہ گئے تھے جہاں پہ آج لوکیشن کا چیار پہے ہیں اتنی سندر تھی کیا کہ کیا ہم نے پوری ویڈیو کے اندر بلوگ کے اندر تو آپ کو کیا کہ میں بلوگ دیکھ کے واپس آکے اپنے اکی بھائی کو کومنٹ میں بتانا ہے تو آپ پورا بلوگ دیکھیں پہلے دیکھیں ایسے پہلے دیکھیں ایسے پہلے دیکھیں تو گائیش ابھی میٹرو اسٹیشن آئے ہیں اور ابھی بڑی چوپڑ جانا پڑے گا اس کے بعد اوٹو کر کے جس لوکیشن پہ جانا جب بولے تو آپ کو میں بتا دیتا ہوں آپ اتنا ایکسائٹمنٹ مت ہوئے میں آپ کو بتا رہا ہوں تو ہم جانے والے ہیں جنتر منتر جیپور کی پہمیس لوکیشن وہاں پہ جانے والے ہیں تو آپ کو کیا کرنا میرے ساتھ بنے رہنا ہے تو بنے رہیے انجوئی کیجئے آپ کا بھائی میٹرو چے اُتر چکا ہے اور ابھی پھر سے اوٹو میں بیٹھنا پڑ رہا ہے پڑنا تک پڑے گا یا آپ جانا تک پڑے گا سو ابھی چلتے ہیں اور آپ کو جنتر منتر کی جو لوکیشن ہیں وہاں پہ ڈائریک ملتے ہیں تو چلیے بھائی ڈائرے ڈائرہ لیے تو سنجھے ٹکٹ کٹوا کے آ رہا ہے اور اس کے بعد جائیں گے اندر تو آپ ہمارے ساتھ بننے رہی ہے تو اس ٹکٹ پہلے کٹوانے پڑتی ہے اس کے بعد اندر علاو ہے تو میں اور میرا دوست سنجھے اندر تو آ چکے ہیں اور آپ کو اچھے چیزیں اور اچھے اچھے جو بھی ہے نا وہ آپ کو دکھایا جائے گا تو آپ کو دیکھنا ہے جنتر منتر میں فرسٹ ٹائم آیا ہوں اگر آپ پہلے آئیں تو کومنٹ باک سنگ بتانا ضرور تو آپ کو دکھایا جائے تو دیکھیا جائے یہ کیا چیز ہے گایز وہ بھی ایسا ہے چیریہ دیکھنے ایسا ہے ایسا ہے وہاہ امیرزنگ نائس بنا ہے وہ اچھے گایز مطلب ان کو سمجھنے کے لیے خود کو دیماغ لگانا پڑے گا ان کو سمجھنے کے لیے خود کو دیماغ لگانا پڑے گا آج تو موشن بھی اچھا ہے اور بھی بگرہ بھی اچھا آرہا ہے اور اس کے اندر چاروں اور پولیس ہے اگر نوٹ ٹائمیر آپ کو بڑے بڑے دکھائی دے رہے نا اس پر مطلب پہلے آکرم بگیرہ ہوتا تھا نا تو اسے پوری سینہ کو مطلب بتایا جاتا تھا کہ کسی درسمن نے ہمارے علاقے پر آکرم نہ کیا ہے تو گھنٹا بگیرہ بجایا جاتا تھا تو یہ وہ ہے اور کافی ساری ایمیجنگ میرے کو جتنا پتا تھا میں نے آپ کو بتایا سائد یہ ہی ہے اور یہ بہت بڑا گراؤنڈ سا ہے ہوا میل کے جسٹ پیچھے یہ تو گائز تو گائز آپ دیکھ سکتے ہیں میرے اور سنجے کے علاوہ بہت بہت سارے ٹوریس آئے ہیں کیوں ہم سپیسل ہیں گے ہاں تو آئیں گے یہاں اچھی لوکیسن ہے جو نا ہاں ہاں بہت زیادہ ٹوریس آئے ہیں اور زیادہ ٹوریس کون سے آپ کو پتا ہیا ہی ہی دیس ہی کوئر یہ نیپالی انگریز یہ بھی اس میں آتا نا ہاں ابھی ہم ریل وغیرہ منا رہے ہیں اور تھوڑا تھوڑا ٹائم جا رہا ہے تو ریل وغیرہ منا کے آپ سے پیر سے ملتے ہیں آپ دیکھتے رہیے پشنا وغیرہ آ رہا ہے یہ سارے ٹوریس یہ رہے پیچھے ساہید یہ سورن گئے کیا ہے پتہ نہیں مہتنا جور سے نہیں بہت سکتا کیونکہ میرے آت میں یہ بے گئے اس کے اندر پانی بوتلیں بوتل ہے ایک بوتل ہے لوگوں کو آپ سمجھ سکتے ہیں میں کیا بولنا چاہتا ہوں وہی بنا رہا ہوں اور وہاں پہ جسٹ پیچھے پارڑا ہے آپ کو جوم کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھو واپس گھر جانے کا رستہ اگر آپ نے دیکھ لیا تو واپس اپنے گھر پہ جائیے یہاں سے اچھا ہے گائیس کافی بڑا ہے گائیس یہ تو بہت ہی انچا ہے اور اگر آپ کو بندر دکھائی دے رہے تو بہت دکھاتا ہوں یہ دیکھو جوم کر کے دکھا دیا آپ کو تو بہت ہی آپ جیسے میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہ ہے چکر ینتر دو ہیں یہاں پہ نام دکھا ہوا ہے اگر آپ کو نام دکھائی دے رہا ہے وہ پیچھے ستنا بڑیا نظارہ آ رہا ہے کافی اچھے اچھے ہیں اور یہ کیا ہے یہ گائیس کپالی ینتر اس میں نام لکھا ہوا ہے آپ کو میں دکھا رہا ہوں یہ کیا ہے آپ کو نام بغیرہ جو بھی ہے اسٹڈی کر کے میں بڑھا رہا ہوں اس کا نام ہے رام ینتر گول گول اس کا نام کیا ہے ابھی دیکھتے ہیں تو بس یہاں پہ سارے کے ساری ینتر ہیں جو کی پہلے کی جوانے کے ہوا کرتے تھے ابھی تو نہیں ہے ابھی جو پہلے کے وہی ہیں تو بس یہی تھا اور ختم کرتے ہیں بلوک کو تو سنی آگی کیا ہوتا ہے میں نے بلوک کو ختم تو کر دیا لیکن اس سے پہلے میں ابھی باہر آیا ہوں تو باہر کے جو بھی ڈیزائن ہے نا وہ آپ کو میں دکھاتا ہوں تو دیکھئے دیکھئے فینس کر دوں ابھی فینس کر دے یہاں پہ آئے بس دیکھنے کے لیے اتنی ساری اچھی اچھی چیزیں ہیں لیکن اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے بس یہ نورمل سے ہیں میرے کو اتنا اچھا نہیں لگا اس سے اچھا تو ہوا میرے رہے کیا ہے اس میں اچھی چندر منتر نام تو رکھا ہے بٹے جیسا بھی ہے ہاں لوکیشن اچھی ہے ویڈیو وغیرہ منانے کے لیے اور تو کچھ دیکھنے لائے کتنا ہے نہیں اس میں ویسے وہ آپ کو نکھائے دے رہے ہیں نا پہاڑ اس میں ہم جا کے آئیں گے وہاں پہ سائد آمیر ہاں آمیر گڑ گڑا ہی آمیر کا قلعہ ہے وہاں پہ جا کے آئیں گے تو آپ کو اس کا بھی بلوک دیکھنے کو مل جائے گا اگر آپ کو بلوک یہ اچھا لگا تو بلوک کو لائک کومنٹ اینڈ ویڈیو کو سیر وغیرہ کر دینا اپنے دوستوں کو اور میں آپ کے لیے ایسے ہی مجھے دار بلوک لے کے آتا رہوں گا یار میرے سے بولنے میں کچھ گلتی ہو جائے تو اپنا چھوٹا یا بڑا بھائی سمجھ کی معاف کر دینا کیونکہ یار گلتی انسان سے ہی ہوتی ہے اور میں نے کہا کونسی اسی کلاس لی ہے جیسا من کرتا بیسا بول دیتا ہوں بٹ اتنا بھی غلط نہیں بولتا ہوں کچھ کچھ ورلد غلط ہو جاتے ہیں تو اپنا چھوٹا بھائی یا بڑا بھائی سمجھ